ہم بقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے آج ہمارے میمانے خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر توکیر گلانی صاحب جے کے لیف آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے پریزنٹ ہیں ہم ان کا دل کی اتھاگ رائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج اس پروگرام کے میزبان ہیں جناب خالد صاحب ان کا بھی دل کی اتھاگ رائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پہ کرونا کی سیچویشن میں جو ہے نا وہ ادھر آج کرونا کی سیچویشن میں بھی پروگرام کا اتمام کیا اور ان کا بھی دل کی اتھاگ رائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج ہماری محفل کے صدر ہیں جناب راجہ مختار صاحب اور صدارت کے فرائز یہ انجام دیں گے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج بھی ایک پروگرام تھا ادھر وہاں پہ ہم اگٹھے تھے تو ہمیں ٹائم دیا تو آپ سب میں مانو کا جانگیر صاحب کا دو صاحب کا چودری فتخار صاحب کا زہیر صاحب کا زہیر صاحب ہمارے چاولہ ویل فیر ٹراسٹ کے جو پریزنٹ ہیں اور ایک نیک مقصد کے لیے کشمیر کے لیے ان کے ہمیشہ آر پروگرام میں یہ ہوتے ہیں اور کشمیر کاز کے لیے یہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں حاجی رفاق صاحب ہیں اس کے بعد جعویز صاحب ہیں اور سگیر صاحب ہیں تو عمجد صاحب ہیں عمجد علی صاحب اور علی بھائی ہیں تو ہم سب لوگوں کا دل کی اتھاگ رہی سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں سب عباب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سب کو کہتا ہوں کہ وہ ایک ایک منٹہ اپنا جو بھی موقع بیان کرنا ہے وہ کریں تو شروع کرتے ہیں جنب علی بھائی حمجد صاحب حمجد صاحب حاج بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جانتے ہیں سب کے امیلانے سے پریدوی آزا کرتا ہوں کہ وہ سمالے سے یہ ہمارے ٹائم دیا فیس بک پہ اور انٹرنیٹ کے دنیا میں ہمیں انٹرنیٹ جانتے ہیں یہ شاید اور ہمیں نہیں جانتے ہیں ہم اس سے دن جو اس فائل کے بات جو کشمیر کے اللہ تھے اور جس طرح انہوں نے پورے ادا کشمیر میں واقعی سیاسی دیکھوں کو چھوڑ کر انہوں نے جس طرح جدوجید جدوجید کی ان کو سناو بیچ کرتے ہیں ماشا اللہ خود میں میں بھی بریشی فرنٹ کا ایک قرم تھا ایک بار امان اللہ صرف سے ہماری ملکات بھی انہوں نے ایک بار اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہماری ملکات بھی لیکن آج میرا ایک مقصد میں یہ اپنا میرا ایک بھی ہے کہ ہمیں سب کو اپنے اطلافات بلا کر ہمیں مل کر ایک اٹھا ہو کر کشمیر کے لیے کرنا چیئے میں نہیں کہہتا کہ کشمیر سب سے تہلے ہمیں آزادی چھئیے اگر ہم ملک یہ ہوتا ہے کہ ایک منزل ایک مقصد ہوتا ہے کہ تہلے بناتا ہے کہ ہمیں خود مقداری چھئیے یہاں علاق چھئیے میں کہتا ہوں کہ آج کے اس طور میں جو علاق چان رہے ہیں ہمیں ایک مقصد ہمارے ہیں کہ ہمیں آزادی چھئیے کسی قیمت میں بھی ہمیں اس سے بچھے نہیں اور اس ملک میں جہاں ہمیں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنی آباد کو بلند کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں نے ہم کشمیری جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمیں جو کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ورنہاں دیکھو ایک دنیا کی بات ہے ایک آلہ کو مارا گیا یہاں پہ ہے اس سے آپ کو مارا گیا اور دیکھو کی طرح پوری دنیا میں لوگوں نے کچھے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوہی آرک مسلمان اس دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے دیکھا ہم برکسپتی کی بات ہے کہ ہم سارے بکھرے ہوئے ہیں کوئی بریلوی ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے اور بات یہاں کوئی سیاثر میں آجائیں کوئی کل کلیبریشن فرانٹ میں کوئی علاق جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ان سب کو چھوڑ کر رہے ہیں ایک کنمے پر اگٹھے ہو جائیں تو میں اگر اس بات پر اگٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ نہیں کہ ہم بیترے ساتر سال لوگ ہیں کچھ نہیں کہا منظم کئی سال سدھیوں تک بھی ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے اگر ہم نہیں شاید ہمارے نسلیں کل کشمیل کو اضاع دکھیں اگر ہم کہ یہ کچھ کریں گے آج تو کل وہ کچھ کریں گے کہ ہمارے بار بار میں کچھ کیا تھا اگر ہم در بیٹھے رہے اپنے اپنے محملات میں امکل رہے بیسہ کمانا اور ہمارے بائی پیچھلے دنوں میں ہمارا بائی بابر اس کے بات کی نوجوان پر چلے گئے اور میری جو سکندر تھا اسے ہماری ایک ہستہ پہلے ہمیں اگر جین پر اکٹھے تھے ہی باہر نیڈائج گیا تھا اور یہی اس کا مقصد آئے کی وہ مجھے کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پیچھلے دنوں علی امید گنڈا پور سے ملحبا پہ پال کی تو ہم دو کشمیری تھے افسوس کہ ہم زیادہ ہونے چاہیے وہ کہتا تھا کہ میرا یہ پلان ہے کہ ایک کشمیر کو امریکہ میں مضبوط ایک اود بنا ہوں گا اللہ تعالی نے اس کی دل کی دنی تھی وہ چلا گیا لیکن آج اس کی مقصد کو ہمیں اسمیں راکھا ہمیں کچھ کرنا چاہیے اگر آج میں کشمیر کے لئے کچھ نہ کیا تو ہمارا بھی ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں بالکل بلکل بلکل بیچن تنک یو تنک یو سو مچ